بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کی تلاش اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اسم اعظم کی تلاش جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے اسم اعظم کن ہستیوں کو عطا ہوا اسم اعظم کی بدولت انبیاء کرام علیہ السلام سے کن موجزات کا ظہور ہوا اسم اعظم کی شان میں ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں کیا اسم اعظم ہر انسان کو عطا ہو سکتا ہے ہم آپ کو اسم اعظم کے فضائل کی ایک معمولی سی جھلک دکھاتے ہیں اسم اعظم کیا ہوتا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر پاک نام اللہ کا ہے اور اللہ کو جس بھی پاک نام سے پکارا جائے وہ اسم اعظم کہلاتا ہے اسم اعظم کے وسیلے سے مانگی گئی دعا لمحوں میں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے اسم اعظم کے حقیقی فضائل کے بارے میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ جن ہستیوں کی اسم اعظم تک رسائی حاصل ہو جائے اگر وہ چاہیں تو اسم اعظم کے وسیلے اور خدا کے حکم سے ہواوں کا رخ موڑ دیں بیماروں کو شفاہ دے دیں نفرتوں کو محبت میں بدل دیں بے اولادوں کے لیے دعا کریں تو انہیں اولاد اتا ہو جائے فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیں جنات ان سے خوف کھاتے ہیں جن کے پاس حقیقی اسم اعظم کی طاقت ہو الگرز جنہیں اسم اعظم اتا ہو جائے ان کے لیے کچھ ناممکن نہیں رہتا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اسم اعظم تک رسائی حاصل ہوئی گویا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی مراد پوری ہوئی اسم اعظم کن ہستیوں کو عطا ہوا اسم اعظم انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا کیا گیا تو ان سے ایسے ایسے موجزات کا ظہور ہوا جنہیں دیکھ کر انسانی عقل بھی دنگ رہ جائے اولیاء اللہ کے پاس بھی اسم اعظم ہی کی طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ کل کائنات میں اس ذکر کا فیض عام کر کے انہیں اللہ کے حکم سے پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں اسم اعظم کی بدولت انبیاء اکرام علیہ السلام سے کن موجزات کا ظہور ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اسم اعظم عطا ہوا اس کی بدولت انہوں نے فیرون کے بڑے سے بڑے جادو کے بار کا مو توڑ جواب دیا اسم اعظم کی بدولت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے اور بیماروں کو شفاہ عطا فرماتے حضرت سلمان علیہ السلام کو جو اسم اعظم عطا ہوا وہ ان کے تخت مبارک کے اوپر تحریر تھا جس کی بدولت تمام جنات ان سے بے حد خوف محسوس کرتے تھے حضرت خضر علیہ السلام اسم اعظم کی بدولت آج بھی زندہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسم اعظم کی ہی کل داقت تھی کہ جس کی بدولت واقعہ مراج شریف جو عربوں خربوں سالوں کے طویل وقت میں وقوف عزیر ہونا تھا اسم اعظم کی بدولت صرف چند لمحوں میں وقوف عزیر ہوا اور انہیں زیارت پروردگار نصیب ہوئی اسم اعظم کی شان بزرگوں کی زبانی ہمارے بزرگ اسم اعظم کی شان میں بیان فرماتے ہیں کہ انسان اللہ پاک کے صرف 99 ناموں سے واقف ہے جبکہ اللہ کے کئی ہزار نام ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا مگر ہر انسان اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اسم اعظم جاننا چاہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقی اسم اعظم جب کسی حسدی کو عطا ہوتا ہے تو اسے پوشیدہ رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی نااہل اس اسم اعظم کا غلط استعمال نہ کر سکے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس شخص نے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب بھی دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہے جب اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو پورا کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اسم اعظم سورہ حشر کی آخری آیات میں ہے ان احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسم اعظم کی نشاندہی اشارتن ہی فرمائی کیا اسم اعظم ہر انسان کو عطا ہو سکتا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے تجربات و مشاہدات کے مطابق اسم اعظم اجازت کا نام ہے اجازت انہی کو عطا ہوتی ہے جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام نے کی تو اللہ پاک نے انہیں اسم اعظم کی اجازت عطا فرمائی تاکہ اس اسم اعظم کے فیض سے وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کر سکیں ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کسی انسان کو خاص روحانی کلیات کے تحت اس کے نام کا اسم اعظم تلاوت کرنے کی اجازت مل جاتی ہے اور وہ انسان اپنے نام کا اسم اعظم حاصل کر لینے کے بعد اس کی تلاوت کو زندگی کا معمول بنا لے تو نہ صرف اس کی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے بلکہ وہ حقیقی اسم اعظم تک پہنچنے کا وسیلہ بھی بنتا ہے حقیقی اسم اعظم تک وہی انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں انسانیت کا درد ہو اور وہ انسانیت سے محبت کرنے والا ہو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے نام کا اسم اعظم خاص روحانی کلیات کے تحت حاصل کر لے اور اس کے دل میں انسانیت کا درد پیدا ہو جائے اور وہ دوسرے انسانوں کے لیے خیر کا باعث بنے تو اس پر انوار و تجلیات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسانیت کا درد بھی انہی کو عطا ہوتا ہے جن پر اللہ کا خاص کرم ہو اپنے نام کا اسم اعظم حاصل کریں بزرگوں کے تجربات و مشاہدات کی روح سے جب انسان خاص روحانی کلیات کے تحت اپنا اسم اعظم حاصل کر کے تلاوت کرتا ہے تو دعا کی قبولیت بہت تیزی سے ہوتی ہے مثال کے طور پر محمد علی کے نام کے عداد ہیں دو سو دو اور اس کا اسم اعظم ہے یا مومنو یا اللہ مزاج آتشی اور انصر خاکی ہے اسی طرح اسم اعظم یا مومنو یا اللہ کے عداد بھی دو سو دو مزاج آتشی اور انصر خاکی ہے جب محمد علی اپنے نام اداد مزاج اور انصر سے مطابقت رکھنے والا اسم اعظم یا مومنو یا اللہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائے گا تو اس کی ہر جائز دعا فوری قبولیت کا درجہ پائے گی اس لحاظ سے محمد علی کے نام کا اسم اعظم ہی وہ بہترین وسیلہ بنے گا جس کے ذریعے وہ اس حقیقی اسم اعظم تک پہنچ سکتا ہے جو انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کو عطا ہوا جبکہ انسان اس حقیقی اسم اعظم کو کتابوں میں تلاش کرتا ہے اگر کوئی سائل اپنی ہر جائز دعا کی قبولیت کے لیے بزرگوں کی اجازت سے اور خاص روحانی کلیات کے تحت اپنے نام کا اسم اعظم معلوم کرنا چاہتا ہے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود اسم اعظم کے لنک پر کلک کر کے ہماری ویب سائٹ www.pre.net.pk وزٹ کریں اور ویب سائٹ پر موجود اسم اعظم فارم کو پر کر کے ہمیں سبمٹ کریں انشاءاللہ ہمارے روحانی ماہرین خاص روحانی کلیات کے تحت آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم ای میل کریں گی اسم اعظم حاصل کر لینے کے بعد آپ اسے روزانہ دی گئی تعداد کے مطابق تلاوت کریں انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا ضرور قبولیت کا درجہ پائے گی نوٹ اگر آپ نے پہلے سے کوئی وظیفہ آیت مبارکہ اسم اعظم یا کوئی بھی روحانی عمل شروع کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنے نام کا اسم اعظم حاصل کر کے اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں بعض افراد ایک وقت میں کئی وظائف شروع کر لیتے ہیں تاکہ ان کی دعا جلدی قبول ہو مگر ہمارے بزرگوں کے تجربات و مشاہدات کے مطابق ایک وقت میں کئی وظائف کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں مگر اس طرح انسان کی توجہ برقرار نہیں رہتی اس لیے وہ اللہ کا ذکر لا پروائی سے کرتا ہے جس وجہ سے اس کی ظاہری دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو کیونکہ اللہ غافل لا پروائی اور مایوس دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہمارے بزرگ آپ کے لئے دعا کو ہیں کہ اللہ پاک کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اسم آزم کے وسیلے سے آپ کی تمام جائز دعاوں کو قبول و منظور فرمائیں آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بلیک میجک کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk بھی وزٹ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ